غذا میں نے بتا دی ہے اور ساتھ جو یہ نسخہ میں نے بتایا ہے یہ آپ استعمال کر لیں یا جو اوپر میں نے شربت بنتا ہے وہ بھی استعمال کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ جب کچھ کھائیں گی تو آپ کو الٹی نہیں ہوگی اس کیوے کے پینے سے آپ کی یہ الٹی یہ کیانا رک جائے گی ختم ہو جائے گی آپ کا دل گبرانا اس کے علاوہ اور بہت ساری کیفیات جو حاملہ کے جسم میں پیدا ہو رہی تھی ختم ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ناظرین محترم آج کا جو ٹاپک ہے وہ حاملہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ حاملہ خواتین کو حمل کے دوران الٹی ہوتی ہے کہہ ہوتی ہے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا آج اسی موضوع پر بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اکثر خواتین کو حمل ٹھہر جانے کے دوسرے ماہ سے لے کر چوتھے ماہ تک مطلی کہہ الٹی کی شکایت ہو جاتی ہے بہت زیادہ تھوک بنتی ہے اور بار بار تھوکنا پڑتا ہے بار بار پشاب آتا ہے اور کچھ بھی کھانے کو خاتون کا دل نہیں کرتا اور اگر حاملہ کچھ چیز کھا لے یہ گھر والے زبردستی کھلا دیں تو وہ چیز بھی کہہ کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے اور بھوک ویسے کی ویسی ہی رہ جاتی ہے اور باز خواتین کو معمولی سی الٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور باز خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی طبیعت میں چڑھ چڑھا پان غصہ اور بات بات کا بتنگڑ بنا لینے کی عادت بھی حمل ٹھہر جانے کے زمانے میں آ جاتی ہے ایسی حالت میں خاتون کو ایک نمبر جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آسابی ازلاتی غزاؤں سے مکمل پریز کروائیں ان غزاؤں کے قریب بھی خاتون خانہ نہیں جائے گی جو حاملہ خاتون ہے اور مکمل پریز کرے گی اس کے علاوہ دو نمبر یعنی ازلاتی آسابی اور تین نمبر ازلاتی غدی چیزوں کا استعمال زیادہ کرے گی اور اس غزا کے اوپر رہتی ہوئے اگر وہ اپنا علاج کرے گی تو اس کو زیادہ الٹی یا کہہ ہونا دل گھبرانا دل دوبنا اس سے کیفیہ سے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور اس کے لئے سب سے آسان علاج سب سے آسان سب سے اچھی چیز ہے جوارش املی یہ آپ کو بہ آسانی کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا جوارش املی کی ایک اک جمعہ صبح دوپیر شام لینی ہے اور اگر آپ کو جوارش املی نہیں ملتا کسی بھی پنسار سٹور سے بہ آسانی مل جاتا ہے لیکن نہیں ملتا کسی ایسی جگہ پہ آپ رہتے ہیں کسی گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ پنسار سٹور کی سہولت نہیں ہے یا اس کے علاوہ آپ جوارش عملی کسی اور وجہ سے استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے ایک اور نسخہ ہے وہ نوٹ کیجئے سکرین پر میں نے یہ چلا بھی دیا ہے اس کو یہاں سے دیکھ بھی لیں اپنے پاس نوٹ بھی کیجئے عملی علو بخارہ اناردانہ زرشک اور منقہ لے لیں اور اس کا کیوہ بنا کر صبح دپہر شام پیئیں اللہ کے فضل سے اس کیوہ کے پینے سے آپ کی یہ الٹی یہ کیانہ رک جائے گی ختم ہو جائے گی آپ کا دل گبرانا اس کے علاوہ اور بہت ساری کیفیات جو حاملہ کے جسم میں پیدا ہو رہی تھی ختم ہو جائیں گی آپ یقیناً اگر جو غزہ میں نے بتا دی ہے اور ساتھ جو یہ نسخہ میں نے بتایا ہے یہ آپ استعمال کر لیں یا جو اوپر میں نے شربت بنتا ہے وہ بھی استعمال کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ جب کچھ کھائیں گی تو آپ کو الٹی نہیں ہوگی اور یقیناً آپ مجھے دعائیں دیں گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوست اپنے بھائی ہربلسٹ حکیم عبدالمنان کو اجازت دیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم